ملکم بیک ناظرین افغانستان میں روسی چلے گئے تھے وہاں پہ امکانات تھے کہ ایک آزاد حکومت بنے گی ایران اراک کی جنگ ختم ہوئی اور ایران کا انقلاب کامیاب ہوا تو یہ تین ممالک پاکستان ایران اور افغانستان ان تین ممالک میں بہت بڑی تبدیلی آگئی تھی آزادی کی اور یہ تین ممالک وہ ہیں جو بہت ہی جاندار ممالک ہیں میں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر ان تین ممالک کے درمیان ایک اتحاد بنے اس کی ایک بڑی مثال ہے یورپین یونین کے اتحاد تو پھر جب یہ اتحاد بنے گا تو اس کے نتیجے میں جو ہمیں سلامتی کے تحفظ ملیں گے ہمارے سیکورٹی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے کسی میں حمد نہیں ہوگی کہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی سکے ایک طاقت بنتی ہے ایک تصور بنتی ہے دوسری چیز یہ مجھے یاد ہے کہ ایک آنوے میں جب امریکہ کی اور عراق کی صدام حسین کی جنگ ہوئی تو نواز شریف صاحب کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ الائٹ فورسز کو سپورٹ کرنا ہے اور آپ نے اتنا ایک خطرناک بیان دے دیا کہ آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو صحیح بات نہیں ہے ہم اس کے خلاف ہیں تو کیسے آپ کی حکومت ایک بیان دے رہی تھی اور ایک پالیسی اختیار کر رہی تھی اور آپ بالکل اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جی میں نے صلاح ورزی کی جان بھوچکے کی اس لئے کہ عوام کی دلوں میں یہ بات بیٹھانی مقصد تھی کہ دیکھو کوئی بندہ ہے جو سوچ رہا ہے کہ جو حکومت نے پالیسی بنائی ہے وہ غلط ہے جیسے جنرل زویا نے پالیسی بنائی امریکہ کا ساتھ دینے کو ہر ایک کو معلوم تھا یہ پالیسی غلط ہے آج تک ہم بھوکت رہے ہیں جیسے جنرل پرویس مشرف نے پالیسی بنائی امریکہ کا ساتھ دینے کا آج تک ہم بھوکت رہے ہیں یہی وہ پالیسی تھی جس کے خلاف عوام کی ایک سوچ تھی کہ ہمیں یہ ہمارے دونوں برادر ملک ہیں ان کو لڑایا جا رہا ہے امریکہ کے سارش کے دار مگر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ان تھیری آپ کو تو آرڈرز لینے چاہیے تھے جو حکومت کی پالیسی تھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا آپ کیسے ایک الگ پالیسی دیکھیں میں نے ہمیشہ ہمیشہ میں نے جب بھی ملکی مفادات کی بات آئی ہے میں نے وہ بات کہی ہے جو میں سمجھتا تھا کہ صحیح ہے اور یہی وجہ تھی کہ صرف جنرل رہا تھے کہ انہوں نے مجھے برداشت کیا جب میں نے کہا کہ اقتدار آپ دے رہے ہیں اگر اسی لیے برکہ نواز شریف صاحب گھبرا بھی تھا پھر نواز شریف مجھ سے نعراض تھے پھر بین عزیز صاحبہ مجھ سے نعراض تھی پر بیز مشرف میرے ان کے درمیان اکیس ستمبر دو ہزار کو جو میٹنگ ہوئی انہوں نے بلائے تھا جو باتیں میں ان کو کہی کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے امریکہ کی جنگ میں شامل ہو کر کے اس کے بعد سے اس وقت تک جب تک کہ وہ اقتدار میں رہے میری کبھی ان سے نہ بات ہوئی نہ ملاقات ہوئی مگر آپ کی اور جنرل مشرف کی سوچ میں ایک چیز کامن تھی آپ بھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی بات کر رہے تھے ایک آنوے میں اور مشرف صاحب بھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جب انہوں نے بنائی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ واحد طریقہ ہے bring the army in in order to keep it out ان کو آپ اندر لے کے آئیں حکومت کے اندر ایڈوائز کیلئے تاکہ یہ کو نہ کر سکے پھر باہر دی رہے یہی آپ کی کوئی سوچ تھی مشرف کی سوچ اور تھی اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بنائی میں تو وہ بات کہتا رہا جیسے کی انڈیا نے بنایا ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ایک تحقیقی ادارہ ہے جو مسلسل کام کرتا ہے اس کے ایک دو تین ٹیئر آپ کا خیال تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ اس دارے کا ہیڈ بنے گی میں اس قابل نہیں اپنا کو سمجتا صرف یہ میں کہتا تھا کہ ہمارے جو بڑے بڑے معاملات ہیں کون سوچتا ہے اس کے متعلقہ آپ مجھے یہ بتا دیں ہائک کوئی ادارہ آپ کی خواہش نہیں تھی کون مشورہ دیتا ہے اس حکومت کو نہیں آپ کی خواہش نہیں تھی چیئرمنٹ جیف چیئرمنٹ جیف سے سٹاپ بننے کی کیونکہ یہ اس وقت یہ بھی پروپاگینڈا آپ کے خلاف ہونا تھا بھئی چیئرمنٹ چیف اور سٹاپ کو ہدا بڑا ہے یا آرمی چیف کو ہدا بڑا ہے یعنی میں اوپر سے جا کے نیچے کیوں جاتا ہے یہ سوچنے کی بات اچھا آخری دو تین منٹ رہ گئے ہیں میں آپ سے تین لوگوں کے بارے میں آپ کے خیالات کا میں کہوں گا آپ اظہار کریں پہلی نواز شریف صاحب کیسے پرائم نیسٹر سے کیسے شخص تھے آپ نے گام کیا ان کے ساتھ نواز شریف صاحب میرے خیال میں بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے تھے لیکن جن باتوں سے مجھے ان سے ایک طلاب تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو دس سال تک آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو گن پھیکی جاتی رہی نا اپنے کو بھی خراب کیا اور بین ازیر کو بھی خراب کیا جب مہوریت کو نقصان پہنچایا کہ مشرف کو موقع ملا کہ وہ ہاتھ مار دیں لیکن اب میں جو دیکھ رہا ہوں نواز شریف کہ وہ چار سال جا کے جو اس بڑے دربار میں رہے ہیں ان کے اندر کچھ شعور پیدا ہوا ہے کوئی روشنی ان کو ملے اور جب ہی آپ دیکھیں کہ وہ صحیح فیصلے کرتے رہے ہیں بین ازیر کے بارے میں کیا تھا ایک صحیح فیصلہ جو میں بتا دوں جو انہوں نے کیا کہ اس تحریک کا ساتھ دیا جس میں آپ بھی شامل تھے ججز کی بہالی کا اور آزادی کا اور اسی تحریک کی نتیجے میں آج نواز شریف کا مقام یہاں پہنچا ہوا ہے نواز شریف نے جو اب فیصلہ کیا ہے مشرف کے ٹرائل کا اس ٹرائل کے حوالے سے جو اناروں پر بھی زیادہ آئے گی جس کے خلاف آج یہ پورا پورے آپ سپورٹ کرتے ہیں اس فیصلے کو میں سپورٹ کرتا ہوں آپ کو فکر نہیں ہے اس کے اندر آرٹیکل سکس تو سارے دھرے جائیں گے دھرے جائیں گے اس پر ججز حضرات بھی آ جائیں گے جنہوں نے ساتھ دیا جنہوں نے پی سی او اوٹھ لیا پہلے بھی اور کابینہ والے لوگ بھی آ جائیں گے نواز شریف صاحب بھی آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا انقلاب آ جائے گا جب تک کہ انصاف کے تقاضی پورے نہیں ہوں گے تو آپ کا خیال ہے اس پر فوج کو بھی بڑا نقصان ہو ہے پاسبل ہونا چاہیے یہ برحق ہے یہ یہ عوام کا مطالبہ ہے میرا اکیلے کا مطالبہ نہیں ہے بین ازیر کے بارے میں آپ کیا سوچتے تھے بین ازیر صاحبہ جو ہیں وہ بہت ہی شاپ شاہ سردان تھی بڑی دور کی سوچ تھی مگر وہ گہرہ ہی نہیں تھی جو ان کے والد میں تھی میں نے ان کے والد کو بھی بڑے غور سے دیکھا ہے ان کے ساتھ رہا سیکیورٹی رسٹ نہیں تھی نہیں قطع نہیں بڑے بڑے فیصلے انہوں نے کیے جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا کس قسم کے مثلا جیسے نائنٹین نائنٹین میں جب ہماری ایٹمی ایٹمی ہتھیاروں کا ایک پلین بنا تھا اس پر ختم کرنے کی امریکہ نے بنایا انڈیا کا بھارت کا امریکہ کا ازرائیل کا کہتا نا زبردست فیصلہ کیا کہ ہمیں حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ ائر فورس کا ایک اسکوارڈن پہنچ گیا ماری پور ایٹمی ہتھیار سے لیس کہ اگر کوئی ایسا خطرہ ہوتا ہے تو ہم ٹرامبے ٹرنشا مالی جو بھی ان کے وہاں پہ وہ ہیں تنصیبات ہیں اس کو تباہ کر دیں گے پاکستان کے بارے میں لا آخری سوال کیا سوچتے ہیں آپ پاکستان برقرار سٹروم بنے گا رہے گا میں ہمیشہ آپ کو امید ہے کہ ان کے سیاستدان اور ہماری فوج ہماری نیشنل سیکیوریٹی اسٹیابیشمنٹ ہمیں اس کرائیسس سے نکال لے گی جی نکل آئیں گے اس لیے کہ مجھے اپنی قوم پہ اعتماد ہے اپنے سیاستدانوں پہ نہیں اپنی فوج پہ جی اپنی قوم فوج فی لیڈرشپ پاکستانی قوم پاکستان کی لیڈرشپ بھی اگر وقت ہو تو میں بتاؤں کہ کیوں میں اتنا پورا امید ہوں ہماری یہ قوم ہے کہ جس نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں ایک صاف سترہ جمہوری نظام قائم ہوگا کہ جس کی بنیادیں قرآن و سننہ کی اصولوں پر قائم ہیں آج تک ہماری قوم یہی فیصلہ کرتی آئیے حالانکہ ایوب خان نے بیسک ڈیماغریسی بتانے کی کوشش کی بھٹو صاحب نے اسلامی سوشلزم کی بات کی جنرل زیاد صاحب کوئی اور نظام لانا چاہ رہے تھے مشرف جو ہے وہ انلائٹن مادوریشن کا جو جو ہے طریقہ یہاں پہ لانا چاہ رہے تھے قوم نے ہمیشہ اس کو رد کیا ہے یعنی اس کا جو فنڈمنٹل ڈائریکشن ہے وہ صحیح ہے مگر مجھے جنرل سکتا کلائے معاف انقلابی باتیں عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں عوام کی باتیں آپ بھی کرتے ہیں وہاں آپ کی بات سنتی نہیں ہے عمران خان کی بات سنتی نہیں الیکشن میں کچھ نہیں ملتا آپ نے سیاسی پارٹی بھی شاید بنائی تھی وہ بھی کچھ نہیں کیوں اس کی بات یہ ہے کہ آج کی سیاست میں پیسہ بہت چلتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہی کامیاب ہے جن کے پاس بے انتہا پیسہ ہے پہلی بات اور پھر یہ کہ ہمارے عوام بھی کچھ ایسے اس سیاست میں رنگ کے رنگ میں ڈھل گئے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کل حکومت جو بنے گی اس میں کون آئے گا کون ان کو اچھے برے کام کر کے ان کے محفاظات کو تحفظ موئیہ کرے گا وہ اس کی طرف جاتے ہیں دو سوال زیاء الحق صاحب کو کس نے مارا میں تو ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ ایک کرمنل انفیسٹیکیشن ہونی چاہیے یہ حادثہ نہیں تھا یہ سادش تھی تو سادش بیرونی تھی یا اندرونی تھی ظاہر ہے کہ اپنے لوگوں کے ملنے کے بغیر تامن کے بغیر کوئی سادش ملک کے اندر پوری نہیں ہوتی ہمیں کیا بتا ہوں اس وقت بینظیر کو کس نے مارا وہی سادش جس نے آیوب جس نے زیرنزیہ کو مارا دوسری نے بینظیر اس لئے کہ میں تو برمالا کہتا ہوں وہ ڈیل جو کر کے آئی تھی وہ امریکہ کے ساتھ آرمی کے ساتھ یہاں پہ اپنے اپنے جو شیاسی جماعتوں کے ساتھ بینظیر کو تو کہتے ہیں جب یہاں پہنچی تو انہوں نے دیکھا یہ تو ان کی شیاسی موت ہوگی اگر دیل پہ عمل کرتے ہیں اس سے منحریف ہو گئی تو ہٹا دیا گیا ان کو مندر سے بڑی میرے بانی شکریہ تیکیو